آج ہم ڈسکس کریں گے منرلز کے بارے بھی منرلز جنہیں کے عام زبان میں ہم نمکیات کہتے ہیں منرلز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیسٹرلی اکرنگ ان اورگینک سبسٹانسز ہوتے ہیں اب نیسٹرلی اکرنگ کا کیا مطلب ہے کہ جو قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور ان اورگینک کی بات کریں تو ان اورگینک وہ سبسٹانسز ہیں جن کا سورس یعنی جن کا جو ذریعہ ہے وہ نون لیونگ ہو جیسے کہ چٹانی ہیں پتھر ہیں یہ کہیں نیسٹرلی پائے جاتے ہیں اور یہاں سے جو منرلز مل رہے ہیں کیونکہ وہ کیا ہے سورس کیا ہے جیسے چٹانی آپ کو پتا ہے کہ نون لیونگ ہے جاندار نہیں ہے تو وہاں سے ہمیں منرلز ملتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم نے اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی کچھ منرلز جو ہیں وہ رکھے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آئیوڈین ہے آئیرن ہے پوٹاشیم فاسفورس اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کرومیوم سی اے کیلشیم کو ظاہر کرتا ہے ایس سیلفر کو این اے سوڈیوم کو اس جانا ہم دیکھا کرومیوم ہے کوپر ہے کلورین ہے زنک ہے یہ سب کے سب کیا ہیں یہ سب کے سب منرلز ہیں یعنی کہ ہماری ڈائٹ میں جو منرلز ہیں ان کا ہونا بہت ہی ضروری ہے ان کا ہونا کیوں ضروری ہے نارمل فنکشنز پرفارم کرنے کے لئے یعنی ہماری باڈی کے جو سیلز ہیں وہ اپنے فنکشنز اپنے کام نارمل پرفارم کریں اس کے لئے انہیں ان منرلز کی ضرورت پڑتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ڈائٹ کو دیکھیں تو اس میں یہ منرلز ہمیں کہاں سے ملتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو منرلز ہیں یہ ہمیں پودوں سے اور اس کے علاوہ واتر جو پانی ہم پی رہے ہیں وہاں سے بھی مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب انیملز کو کھاتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں منرلز ملتے ہیں منرلز کو ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں دو میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ منرلز جو انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ میجر منرلز ہیں اب ہم انہیں میجر منرلز کیوں کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہنڈرڈ ایم جی یہ والے جو منرلز ہیں یہ ہمیں روزانہ یا پھر ہنڈرڈ ایم جی سے بھی زیادہ روزانہ کی بنیاد پر چاہیے ہوتے ہیں اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ میجر منرلز ہیں اسی طرح سے اب اگر ہم بات کریں ٹریس منرلز کی تو ٹریس منرلز اسے کے نام سے بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ وہ منرلز ہیں جو کہ ہمیں کم تعداد میں چاہیے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو روزانہ ہماری رائٹ میں کتنے ہونے چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہنڈرڈ ایم جی پر ڈے سے کم تعداد میں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اب اگر ہم ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میجر منرلز کی اور ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا ہماری باڈی میں کیا رول ہے تو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ میجر منرلز کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں سوڈیم سوڈیم جو کہ ایک میجر منرل ہے اور اس کا ہماری باڈی میں کیا رول ہے کہ یہ ہماری باڈی میں فلوڈ کو یعنی کہ جو لیکوڈ ہے ہماری باڈی میں جتنا بھی فلوڈ ہے یہ اس کے بیلنس کو منٹین کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا باڈی میں ایک اور فنکشن بھی ہے دوسرے نیوٹرینٹس کی ایبزورپشن میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی کہ ان کے جذب ہونے میں مدد دیتے ہیں کہ جو دوسرے نیوٹرینٹس ہیں ان کو ہماری باڈی ایبزورپ کر سکے کیونکہ اور نیوٹرینٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں باڈی کے نارمل فنکشن کے لیے اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور میجر نیوٹرینٹس کی بات کر لیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے لے آئے ہیں پوٹاشیم پوٹاشیم جو ہے وہ بھی ایک میجر نیوٹرینٹس ہے اس کا جو فنکشن ہے اس کا بھی فنکشن ہے کہ یہ بھی ہماری باڈی میں ہم دیکھیں تو یہ کیا کر رہا ہے یہ فلوڈ کو منٹین کرتا ہے باڈی میں اس کے علاوہ اگر ہم اس کا دوسرا فنکشن دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انزائمز میں ایک کرتا ہے as co-factor اور اگر co-factor کی بات کی جائے تو co-factor ہم کہتے ہیں کوئی بھی ایسا سبسٹریٹ سبسٹانس جو کہ انزائم کے نورمل فنکشننگ کے لیے ضروری ہے انزائم کی بات کی جائے تو انزائم ہم دیکھتے ہیں انہیں بائیو کٹیلسٹ کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ اس طرح کے سبسٹانسز ہیں جو کسی بھی ریاکشن کو سپیڈ اپ کر دیتے ہیں یعنی تیز کر دیتے ہیں لیکن اس میں خود استعمال نہیں ہوتے تو انزائم کے نورمل فنکشن کے لیے کیا ضروری ہے پوٹاشیم کیونکہ یہ بہت سارے انزائم میں as a co-factor کام کرتا ہے اب ساتھ میں ہم ایک اور میجر منرل کی بات کر لیتے ہیں جسے کہ کہا جاتا ہے کلورائیڈ کلورائیڈ بھی ہماری باڈی میں فلوئیڈ کے بیلنس کو منٹین کرتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلورائیڈ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہمارے باڈی میں خاص سسٹم ہے جیسے دائیجسٹیف سسٹم کہا جاتا ہے اس میں کیا پروڈیوز ہوتا ہے ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ تو ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ کا ایک کمپوننٹ ہے کلورائیڈ یہ جو تینوں میجر منرلز ہیں جس میں ہم نے بات کی سوڈیم پوٹاشیم کلورائیڈ ان تینوں کے اگر ہم دیکھیں تو کچھ کومن فنکشنز بھی ہیں جس سے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں مسلز کے کونٹریک کرنے میں یعنی کہ جو ہمارے مسلز ہیں پٹھے ہیں ان کو سکرنے اور پھیلنے میں جب ہمارے مسل کونٹریک کرتا ہے تو اس کے کونٹریکشن کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں یعنی کہ موف کرتے ہیں ہم اپنا بازو ہلاتے ہیں تو اس میں ہمارے مسلز کونٹریک کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں تو اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے سوڈیم پوٹاشیم اور کلورین یا ہم کہیں گے کہ کلورائیڈ کا نرو امپلس کی ٹرانسمیشن میں بھی ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے تو نرو امپلس جسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہماری برین جو ہے جو ہمارا دماغ ہے وہ ہماری بوڈی کے مختلف حصوں تک جو میسج پہنچاتا ہے وہ نرو امپلس کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے تو اس میسج کو پہنچانے میں بھی ان میجر منرلز کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں میجر منرلز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہارٹ کے فنکشننگ میں اور ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کو منٹین کرنے میں بھی اب اگر ہم ایک اور میجر منرل کی بات کر لیں تو وہ ہے کیلشیم اور کیلشیم کا رول دیکھیں کہ ہماری بوڈی میں اس کا کیا رول ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رول ہے development and maintenance of bones and teeth یعنی کہ ہماری بوڈی میں جو ہڈیاں ہیں اور جو دانت موجود ہیں ان کے بننے میں اور ان کو منٹین کرنے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے کیلشیم کا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلڈ کلوٹنگ ہے یعنی کہ اگر کہیں پر چوٹ لگ جائے اور چوٹ لگنے کے بعد وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد کلوٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کیلشیم اب اگر ہم بات کر لیں مگنیشیم اور فوسفورس کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مگنیشیم اور فوسفورس جو ہیں یہ ان کا بھی بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے bones اور teeth کی development اور maintenance میں جیسے کہ ہم نے کیلشیم کا ڈسکس کیا تھا اب ہم ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں trace minerals کو یعنی کہ وہ والے minerals جو کہ ہماری باڈی کو کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں ان کا رول کے ان کا ہماری باڈی میں کیا امپورٹنٹ رول ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں iron iron جو ہے وہ trace mineral ہے لیکن اس کا ہماری باڈی میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ oxygen کو transport کرتا ہے اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے اس کو store بھی کرتا ہے اگر ہم بات کریں zinc کی تو zinc کا ساتھ میں function دیکھ لیتے ہیں کہ zinc کا ہماری باڈی میں جو رول ہے وہ یہ ہے کہ یہ help کرتا ہے insulin کی action میں insulin جو ہے وہ خاص قسم کا compound ہے جو کہ ہماری باڈی کو چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہماری باڈی میں sugar کا level maintain رہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو zinc ہے وہ ہماری باڈی کی growth اور اس کی development کے لیے یعنی کہ normal growth اور development کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اب ہم ساتھ میں ان دونوں combine function کو بھی discuss کر لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ act کرتے ہیں as enzyme cofactor جیسے کہ cofactor ہم نے اوپر discuss کیا تھا کہ جو enzyme کو normal function perform کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ان دونوں کا ایک اور function یہ ہے کہ یہ immune system کو support کرتے ہیں immune system ہماری باڈی کا وہ system ہے جو ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے اور ان سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور trace mineral کو جسے کہ copper کہا جاتا ہے copper کی بات کیجئے تو جو copper ہے وہ بھی act کرتا ہے بہت سارے enzymes کے لیے as a cofactor ساتھ میں اب ہم بات کر لیتے ہیں chromium کی کہ chromium کا کیا important role ہے ہماری باڈی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ chromium جو ہے وہ بھی insulin action کو support کرتا ہے یعنی help کرتا ہے insulin کو کہ وہ اپنا action normal perform کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ fluoride جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو fluoride ہے وہ ہمارے bones کو اور ہمارے teeth کو strength provide کرتا ہے اور خاص طور پر اگر ہم teeth کی بات کریں اپنے دانتوں کی بات کریں تو ان کے جو اوپر والی layer ہے جسے کہ enamel کھا جاتا ہے اس کو hard بھی کرتا ہے جیسے آپ نے بہت سارے toothpaste کے commercial دیکھیں گے کہ ان میں کیا موجود ہوتا ہے fluoride موجود ہوتا ہے تاکہ وہ دانتوں کو مضبوط کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نمک استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے iodine ملا نمک تو جو iodine ہے وہ کس لئے چاہیے ہوتا ہے iodine ہماری body میں ایک gland موجود ہے جسے کہ thyroid gland کہا جاتا ہے thyroid gland کے normal functioning کے لئے چاہیے ہوتا ہے iodine تو اگر ہم یہاں پر اپنے سامنے لے آئیں diagram تو اس diagram میں ہم دیکھ رہی ہیں یہ جو butterfly shape structure جسے کہ thyroid gland کہا جاتا ہے اور اس کے normal functioning کے لئے کیا چاہیے iodine اور iodine جو ہے وہ کیا ہے وہ trace mineral ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے discuss کیے major minerals تو students آج ہم نے discuss کیا minerals کے بارے میں میڈا کی بھی زندگی بھی زندگی براہ مented زندگی بھین المشاہییهر زیدہ بھین میں زندگی بھی